موسیقی لالا فہیم بلوچ انسانی اکوک کے لئے کام کرتے تھے اور ہمارے ساتھ کام کرنے والی لوگ کبھی بھی خیر کانونی عرکت نہیں کرتے انسانی اکوک کمیشن آف پاکستان گندم کے زخائر کم فلور ملز بند بلوچستان میں آٹا بوران کا خدشہ آج چتمبر کی ایک تاریخ ہے دن جمعیرات اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستان افیرز کی اردو نیوز بلٹن سرشپ ایوال کے ساتھ مہمون بلخشیر بلوچ شب وشبات آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل لالا فہیم بلوچ انسانی اکوک کے لئے کام کرتے تھے اور ہمارے ساتھ کام کرنے والی لوگ کبھی بھی غیر کانونی عرکت نہیں کرتے انسانی اکوک کمیشن آف پاکستان لاپتہ صحافی اور پبلشر لالا فہیم بلوچ کے لکھانہ کے رکن امہ ابیبہ نے گراجی پریس کلپ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافی اور پبلشر لالا فہیم بلوچ کی اغوانمہ گرفتاری اخلاف آئی کورڈ میں پیٹیشن داخل کر دیا گیا ہے ایک عرصے سے لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ بغیر کسی کانون اور اخلاقی جعواز کے لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ پچیس سالہ لالا فہیم بلوچ کا بنیادی تعلق بلوچستان کے ذلع پنجگور علاقے وشبوت سے ہے وہ علم اور عدب پبلشنگ آوس کے منیجر ہیں جبکہ صدائے بلوچستان ڈاٹ کوم اور سیمائی گیدان پنجگور کے ایڈیٹر بھی ہیں وہ ایک طویل عرصے سے نیو کالونی کراچی میں رائش پذیر ہے دوستوں اور عزیزوں میں انہیں لالا فہیم کے نام سے جانا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ نامبور پبلشر اور صحافی لالا فہیم بلوچ کو کراچی علاقے اردو بازار سے چھپیس اگست کی شام ساڑھے آٹھ بچے سے ولو بردی میں ملبوس تین لوگ تین کمانڈوز کے ساتھ لالا فہیم کی بک شپ علم وعدہ پبلش انڈ بک سیلز واقعہ بک مال ترڈ فلور اردو بازار میں آئے اینی شاہدین کی مطابق انہوں نے لالا فہیم بلو سے کتاب کا معلوم کیا اس کا انکار پر وہ چلے گئے مگر کچھ دیر بعد واپس آئے اور اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور اسے اپنے ساتھ لے کر نیچے موجود پولیس وین میں بٹا کر لے گئے جس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آگئی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے سندھ پولیس اور کچھ سادہ کپڑوں میں ملبوس القاروں نے علم وعدب کے دفتر سے لے جا رہے ہیں اس فوٹیج سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ لالا فہیم بلوچ کے آغواں میں سندھ پولیس کی معاونت سے تھی اور سندھ پولیس برائے راز اس واقعے میں ملبوس ہے پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ اس واقعے کی چار روز بعد انتیس اگرس دوزر بائیس کو لالا فہیم بلوچ کے آغواں میں واقعے کی ایف آئی آئر پریڈی تانے میں لاپتہ لالا فہیم بلوچ کی قزن امہ ابی بائیڈوکیٹ کی مدیعت میں درج کر آ لی گئی ہے انہوں نے کہا کہ لالا فہیم بلوچ نے کچھ دوستوں کی مدد سے تو درسولہ میں علم و عدب بکس ہیلز کے نام سے کتابوں کی ترسیل کا کام شروع کیا اور کچھ سال پہلے ہی سے پبلشنگ بھی شروع کی اس طور پر انہوں نے اپنے ادارے سے سو سے زائد علمی و عدبی کتابیں شائع کیے علم و عدب پبلشنگ زیادہ تر عدبی کتابیں شائع کرتا ہے جس میں نوے فیصد سے زائد اردو میں اور چند ایک بلوچی میں بھی شامل ہے یہ کتابیں بازار میں عام طور پر دستیاب ہیں ان میں کوئی ایسا مواد نہیں پا جاتا جسے معورہ آئین یا ریاست مخالف کہا جا سکے انہوں نے کہا کہ فیم بلوچ کی رائی کے لیے ہم نے سندھ آئیکورٹ سے بھی رجوع کیا ہے جس کی سامات بھی ہو رہی ہے ہمیں امید ہے کہ عدالت سے ہم انصاف ملے گا پریس کانفرنس میں یومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے کوچئر پرسن اصدق بالپٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہ کہ لوگوں کو لا پتا کرنے کا سلسلہ نیا نہیں ہے ایک عرصے سے لوگوں کو لا پتا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بغیر کسی وجہ بغیر کسی کانون اور اخلاق کی جواز کے لوگوں کو لا پتا کیا جا رہا ہے ان کے بارے میں ان کی فیملی کو نہ کچھ بتایا جاتا ہے اور نہ ہی کسی دوسرے ذرائع سے میڈیا یا نہ عدالتوں کو بتایا جاتا ہے میں نداروں سے سوال کرتا ہوں کہ اس ملک میں کانون موجود ہے ایک آئین موجود ہے عدلیہ موجود ہے آپ بغیر کسی آئی ان قانون جواز کے لوگوں کو اٹھاتے ہیں غائب کر دیتے ہیں اور جو قانون کو نہیں مانتا غدر تو وہ ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ ہمیشہ پورا من طریقے سے اپنی بات سامنے رکھتے ہیں اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اسے عدالتوں میں پیش کرے عدالت اسے جو بھی سزادہ ام میں قبول ہے لیکن جو ادارے قانون نافذ کرنے کی ذمہ دار ہیں وہ خود قانون کو توڑ کر قانون کی بربادی کر رہے ہیں اب اس کے بعد کسی عام آدمی سے وہ کیا توقع رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم بیسی ایز یومن رائٹس آف پاکستان جہاں بھی کوئی نانصافی ہوتی ہے وہاں جا کر کڑے ہو جاتے ہیں اور لالا فائم بلوچ کا کیس ہمارے لیے اہم ہے اور ہمارے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے لالا فائم بلوچ انسانی حقوق کے لیے کام کرتے تھے اور ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ کبھی بھی غیر قانونی عرقت نہیں کرتے اور ہر کام آئین کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں اگر آپ کو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرنا پسند نہیں تو وہ دفعات آپ بتائیں جو قانون کے تحت ہوں کیونکہ یہ قانون آپ نے بنائی ہے پرنس کانفرنس میں لابتہ فائم بلوچ کی فیملی اور ایچ آر سی پی کے قاضی خیزر نیشنل ٹریڈ یونین کے ناصر منصور کرامت علی پروی ناز بھی موجود تھے کھلات پی پی ال کی ورکنگ سائٹ پر دماکہ ملازم جانبا کے ایک زخمی کھلات کے نوائی علاکیشن جڑی میں پی پی ال پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ کی ورکنگ سائٹ کے قریب بم دماکہ دماکے میں پی پی ال کا مقامی ایلکار جانباک جبکہ ایک زخمی ہو گیا لیوی ذرا ایک مطابق منگل اور بوت کی درمانی شفرات کے مین گیٹ پر دماکہ ہوا جس کے نتیجے میں سیول سیکیورٹی گارڈ مولوی تاج محمد جانباک جبکہ محمد زمان محمد دسنی زخمی ہو گئے اطلاع ملنے پر لاش اور زخمی کو ڈی ایچ کیو منتقل کر دیا گیا جبکہ زخمی کو طبی امداد کے بعد مزید دلاش کے لیے کوئٹہ ریفر کر دیا گیا جبکہ لاش ضروری کارروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی گئی مزید کارروائی انتظامیہ کر رہی ہے کلات زلہ انتظامیہ کی غفلت پانی کے ادم فرامی خلاف عوام سرابہ اتجاج کلات میں پی ایچ ای اکام کی ناروہ سلوپ پانی کی ادم فرامی پر عوام سرابہ اتجاج بن گئی پچوں نے آتوں میں پانی کی بوتلے اور ڈبے اٹھا کر پانی دو پانی دو کے نارے لگائے اور اتجاج کیا پس شہر روش شہر مسلم مولا پرانا بابو مولا فیصل کالونی بلوچ کالونی کی مکینوں نے صافیوں سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ ایک ہفتے سے بجلی نہیں کلات کی لاکو کی آبادی کے لیے پی ایچ ای نے صرف ایک وارٹ سپلائی پر جنریٹر رکھ کر پانی فرام کر رہی ہے مگر چیک اینڈ بیلنس نہیں کہ وارٹ ٹینکرز پانی لوڈ کر کے کہاں لے جاتے ہیں صفارشی بنیادوں پر پانی فرام ہو رہی ہے دو دو دن سے انتظار کر کے لائن میں کڑے مکین پانی سے محروم ہے گھروں میں پینے کے پانی کے علاوہ وضوط تک پانی دستیاب نہیں لوگوں کی شکایت ہے کہ کلات میں میک میں پی ایچ ای ایک درجہ چارم کے ملازم کیا تو یرغمال ہے لاکو کی آبادی کو ایک وارٹ سپلائی سے پانی فرام ناممکن ہے ارکلی مولے میں سرکاری وارٹ سپلائی موجود ہے اگر یہی جنریٹر ارکلی کے وارٹ سپلائی سٹارٹ کر کے دو گھنٹے پانی فرام ہو تو ار مذکرہ گلی میں تین دن پانی دستیاب ہو سگے گی عوام کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر کلات میرولا بادینی نوٹس لے کر پی ایچ ای ای اکام کو بجائے ایک وارٹ سپلائی چلانے کا ارکلی میں دو گھنٹے جنریٹر چلانے کے لیے احکامات جاری کرے تاکہ یہ بوران کسی حد تک کنٹرول ہو سکے بیلا سیلاب نے کوئی سکول سلامت نہیں چھوڑا امارت زمین بوس ہونے کا خطرہ تحصیل بیلا میں آلیہ مونسون کی شدید بارش شون سیلابی ریلوں نے تحصیل بیلا کے تمام آئی میڈل اور پرائمری سکولوں کی امارتوں کو اس قدر شدید متاثر کیا ہے کہ وہ ان سکولوں کی امارتوں میں طلبہ و طالبات کے لیے تعلیم آسل کرنا اپنے جانوں سے کلنے کے مترادف ہے جس کی واضح مثل گورنمنٹ بلوچسان کے تعلیمی ذمہ داران نے بھی تحصیل بیلا کی سکولوں کی خاصتہ آل امارتوں کو دیکھ کر گزشت تیم ماہ سے تعلیمی سرگرمیاں بند کر رکھی ہیں مگر اب محکمہ تعلیم بلوچسان کی ذمہ داران نے پانچ ستمبر کو دوبارہ تحصیل بیلا میں تعلیمی سرگرمیاں شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے اگر واقعی تحصیل بیلا کے سکول میں حکومتی اعلان کے مطابق اگر تعلیمی سرگرمیاں شروع کی گئیں تو ان خاصتہ آل سکولوں کی امارتیں جو زمین بوس ہونے کو ہے یہ امارت طلبہ و طالبات کی تعلیم آسل کرنے کے دوران ایک بہت بڑے آسے کے باعث بن سکتے ہیں افسوس کا مقام ہے کہ محکمہ تعلیم بلوچسان کی ذمہ داران تحصیل بیلا کی سکولوں کی امارتوں کی خاصتہ آلی کو رپورٹوں سے واقف ہونے کے باوجود پھر بھی طلبہ و طالبات کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے عملی طور پر اقدامات اٹھا کر ان خاصتہ آل امارتوں کی تعمیر و مرمت کے لیے کوئی اقدام نہیں اٹھا رہے ہیں جو کہ ایک سوال یا نشان ہے تحصیل بیلا کی سکولوں کی والدین کمیٹی اور عوامی الکوں نے وزیراعلا بلوچسان میر عبدالقدوز بزنجو سے مطالبہ کیا ہے کہ آلیہ بارشون صلی اللہ ویرویلو سے متاثرہ تحصیل بیلا کے تمام بوائز اور گرلز سکولوں کی تعمیر و مرمت کو یقینی بنا کر طلبہ و طالبات کو درپیش خطرہ سے محفوظ بنائے واضح رہے کہ عرصہ قبل تاریخی شہر بیلا میں آنے والے زلزلو کی جٹکوں کی وجہ سے گرلز آئی سکول بوائز آئی سکول جن میں گرلز آئی سکول لو بوائز سکول بیلا سیٹیو بلوچی گورڈ بوائز میڈل سکول بڑا باغ سمیت متحد سکولوں کے حمارتوں میں درارے پرنے انہیں سکولوں کے گرنے کی خطشات پا کر حکومت بلوچسان میک میں تعلیم کی ذمہ داران نے ان سکول میں تعلیم حاصل کرنے کو ناقابل استعمال قرار دیا تھا مگر کافی عرصہ گزرنے کی باوجود تل باوطالبات اپنی زندگیہ تیلی پر رکھ کر تعلیم حاصل کرتے آ رہے ہیں مگر آج تک حکومت بلوچسان ان متاثرہ سکولوں کی مارتوں کی تعمیر و مرمت کے لیے کوئی قدام نہیں اٹھایا ہے گندم کے زخائر کم فلور ملز بند بلوچسان میں آٹھا بوران کا خطشہ ذرائع کی مطابق موجود آلات میں صوبہ میک میں خوراک کے پاس صرف تین لاکھ بوری گندم کے زخیرہ موجود ہے جبکہ صوبے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ماہانہ پندراز سے سولہ لاکھ گندم بوریوں کی ضرورت پڑتی ہے فلور ملز مالکان طویل عرصے سے یہ چیخ و پوکار کر رہے ہیں کہ میک میں خوراک بلوچسان کی جانب سے صوبے کے لیے درکار گندم کوٹے کی خریداری میں لیتو لال سے کام لیا جارہا ہے پلکہ فلور ملز مالکان کو ضروری سیزن میں گندم کی خریداری سے روکنے کے لیے مختلف قطغین لگائے گئے جن میں گندم کی بین السوبائی اور بین العزلات نکل اور عمل پر پابندی شامل ہے ایسے حالات میں جب بلوچسان کے عوام کو آلیہ بارشوں کے بعد مشکلات کا سامنا ہے فلور ملز کو بجلی کی بندش اور میک میں خوراک کے پاس وافر مقدار میں گندم نہ انہوں کی وجہ سے اوپن مارکٹ میں گندم اور آٹا کی قیمتوں میں زافعہ کا روجان ہے اس وقت متواسط میار کے گندم کی فیس 100 کلو بوری کی قیمت 9500 روپے تک وصول کی جا رہی ہے سند اور پنجار میں سیلابی صورتیار کے پاس گندم کے ذخیر خراب ہوننی کتلا ہے اور دوسری جانب صوبہ حکومت اور میک میں خوراک کی جانب سے صوبے میں گندم اور آٹا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے سنجیدہ اقدام کا فقدان نظر آرہا ہے اگر صوبہ حکومت اور میک میں خوراک نے صوبے کے لیے درکار گندم اور آٹا کا بروقت بندوبس نہ کیا تو صوبے کے عوام کو گندم اور آٹا بوران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو علمناک ہوگا اس کے لیے ضرورت اس عمل کی ہے کہ فوری طور پر گندم کوٹا کی خویداری اور فلور ملز کو بجلی کی سپلائی بال کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائے تاکہ عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور فلور ملز جیسے انڈرسٹری تباہی کا شکر نہ ہو پلوچستان میں بٹوں پر کام کرنے والے چالیس ہزار مزہور پہ روزگار پلوچستان میں بارشوں سے بٹے بھی محفوظ نہ رہے پانچ سو زائد بٹوں پر کام کرنے والے چالیس ہزار مزہور پہ روزگار ہو گئے مجبوعی طور پر بٹی کی سنت کو تین ارب روپے سے زائد کا نقصام پہنچا ریپورٹ کے مطابق سیلاب ریلو نے لاکھوں گرد تو بربادی کیے تھے بے شمار کو آبادوں نے ہی نہیں دیا پلوچستان کے مختصر ازلا کوئٹا پشین مستنگ اور گرد نوام پانی نے انٹو کے بٹوں کو بھی ناکارہ بنا دیا ہے اور ان سے وابستہ چالیس ہزار مزہور پہ روزگار ہو گئے ہیں بٹہ مزہوروں نے سڑک کنارے خیمے لگا کر پناہ لی ہوئی ہے بٹیا پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں کچھی انٹے جنگ کو ابھی بٹوں میں نہیں ڈالا گیا تھا وہ بھی مکمل پانی میں ڈوب گئے ہیں بٹے بند ہونے کے باعث نہ صرف کوئٹا بلکہ مختلف ازلا میں انٹو کی قیمتوں میں زافعہ کا خطشہ ہے بٹہ مالکان کے مطابق ایک بٹے پر تقریباً سار سے ستہ لاکھ روپے کا خرش آتا ہے پلوچستان میں اس وقت پانسو سے زائد بٹیاں موجود تھی لیکن بارشوں سے علاوی ریلوک وجہ سے اب بٹوں کے گرد پانی جمع ہے نہ صرف بٹیاں بلکہ کچھ انٹے بھی پانی میں ڈوب گئی ہیں مجموعی طور پر پانسو بٹیاں پر چالیزار سے زائد مزدور کام کر رہے ہیں جو بے روزگار ہیں انٹو کی سنت کو تقریباً تین ارب پچاس کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچا ہے کوئٹا اسپینی روڈ پر فائرنگ سے ایک شخص قتل مزلم فرار صوبہ دارالحکومت کوئٹا کے علاقے اسپینی روڈ پر مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جام باق ہو گیا اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز کوئٹا قلعہ کے اسپینی روڈ پر مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جام باق ہو گیا مقتول کی شناخت اطالعہ کے نام سے ہوئی ہے جو کہ سرکاری بینک کا مینجر اور ایون سیٹی کا ریائشی بتایا جاتا ہے ابتدائی تحقیقات کی مطابق واقع پرانی دشمنی کا شخصانہ ہے وندر قلعہ کے بریدہ میں سمندر سے کئی روز پرانی مسخ شدہ لاش برامت زلیل اسپیلہ کے ساہلی شر وندر قلعہ کے بریدہ قیم کے قریب ایدی رضاکاروں نے سمندر سے کئی روز پرانی مسخ شدہ ایک لاش برامت کر لی ایدی ذرائع کے مطابق زلیل اسپیلہ کے ساہلی شر وندر قلعہ کے بریدہ قیم کے قریب ایدی رضاکاروں کو لاش کی اطلاع پر وہاں پہنچ کر سمندر سے کئی روز پرانی مسخ شدہ ایک لاش برامت کر لی ناش کوئی دی ایمبولنس کے ذریعے روائل ہیلتھ سینٹر وندر منتقل کر دیا گیا لاش کی شنخت نہ ہو سکی البتہ ڈاکٹروں کے مطابق مطفیق عمر 35 سے 40 سال ہے ضروری کاروائی کے بعد وندر پولیس نے ناش اندھی کے حوالے کر دی جنہوں نے لاش سرد خانہ کراچی منتقل کر دیا طور پت بلوچتہ نیشنل پارٹی کیج کی زیر اتمام بلوچ قومی راشون سردارہ تاولہ مینگل کی پہلی برسی کی مناسبت سے سرکیٹ آوس تربت میں دو ستمبر جمعے کے روز صبح ساڑھے دس بجی ایک تازیاتی ریفرنس منقل کیا جائے گا تازیاتی ریفرنس میں بلوچ قومی راشون کو خراج یقیدت پیش کیا جائے گا زلہ انتظامیہ کا کوئیٹا میں متاثرہ سڑکوں اور پولو کی بالی کا کام جاری زلہ انتظامیہ کوئیٹا کی جانے سے کوئیٹا شہر کے مختلف علاقوں میں بارش اور سہلاب کے نتیجے متاثر ہونے والے سڑکوں اور پولو کی بالی کا کام تیزی سے جاری ہے کمیشنر کوئیٹا ڈیویزن سوئلو رحمان بلوچ اور ڈپٹی کمیشنر کوئیٹا شیق بلوچ کی دائد پر اسٹنٹ کمیشنر کوئیٹا سٹی فاروق عبداللہ کے زیر نگرانی بالی کا کام زور و شور سے جاری ہے جس میں ازارہ ٹان بروری سبزل روڈ کلی فیروزابت کلی مری اور تمام متاثرہ علاقوں شامل ہیں ذلہ انتظامیہ کوئی ٹائم دادی سرگرمیوں کے ساتھ ست بالی کے کاموں پر بھی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں دنبر کی اہم خبروں اور آلات آزرہ پر مشتمل بلوچستان افیرز کا ریڈی نیوز سرشپ احوال جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات دس بجے بلوچستان افیرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپل گوگل و دیگر پوڈکاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ دیگر پوڈکاسٹ مفت سن سکتے ہیں آپ ہمارے ویٹسیو ڈبل زیرو ڈبل فور سیون فور فائنائن ون سیون زیرو نائن فور سیون پر سوالات اور تجاویز بیج سکتے ہیں عالمی اور علاقے خبریں اغیور مسلمانوں پر مظالم چین سنگ یانگ منسانیت کے خلاف جرائم میں ملوبس ہے اقوام متحدہ اقوام متحدہ نے کہا کہ چین سنگ یانگ میں رہنے اقلیت اغیور مسلمانوں پر مظالم کر کے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے بین الاقوام خبر رسائی جنسی کے مطابق عالمی دارے نے اپنی تازہ ریپورٹ میں کہا کہ سنگ یانگ میں اغیور اقلیت کو تاثب آمیز قید و بند کے علاوہ ضیعت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے چین کی جانب سے کیے جانے والے یہ مظالم انسانیت کے خلاف جرائم کی مترادف ہے اقوام متحدہ کی انسانی اقوق دفتر سے بودھ کے روز جاری ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ چین سنگ یانگ میں رہنے والے اقلیت اور مسلمانوں اور دیگر کو دوزار ستارہ تا دوزار انیز نہ صرف بنیادی انسانی اقوق سے محروم رکھا بلکہ انقصد جبری رویہ اپنانے کے علاوہ قید و بند کی صحبتیں بھی دی گئیں عالمی دارے کی انسانی اقوق کمیشن کی سربراہ میشل بیچ لیٹ کی جانب سے جاری ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقومت خصوصا انسانی اقوق کی داروں اور عالمی برادری کو اس معاملے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے ارتالی صفات پر مشتمل روپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اقویور اقلیت پر جرائم کا الزام آئد کر کے قید خانوں میں رکھا جاتا ہے جسے چین وکیشنل مراکز کا نام دیتا ہے واضح رہے کہ امنسٹی انٹرنیشنل یومن رائٹس وارچ اور دیگر انسانی اقوق تنظیموں کی جانب سے چین پر سنگ یانگ میں رہنے والے دس لاکھ سے زائد اقیور پر قید دو تشدد کے الزامات آئد کیے جا رہے ہیں جبکہ چین ان الزامات کو مسرط کرتے ہوئے اسے جھوٹ کا پلندہ قرار دیتا ہے سیلاب سے متاسر ساڑھے چھ لاکھ عاملہ خواتین کو طبی خدمات کی اشد ضرورت ہے اقوام متحدہ جنسی اور تلیدی صحت کے دارے اقوام متحدہ کے پاپولیشن فنڈ یو این ایف پی اے نے سیلاب سے متاسر ہونے والے خواتین کی تاریخ تصویر پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان علاقوں میں کم سے کم ساڑھے چھ لاکھ عاملہ خواتین کو جن میں سے ستی رتر آزار کے آئندہ ماہ ولادت متوقع ہے زچگی کی صحت کی خدمات کی اشد ضرورت ہے میڈیا ریپورٹ کی مطابق اقوام متحدہ کے دارے نے یہ بھی متنبہ کیا ہے کہ بہت سے خواتین و لڑکیاں سنفی بنیادوں پر تشدد کے بڑھتے ہوئے خطرات میں ہیں کیونکہ سیلاب میں تقریباً دس لاکھ مکانات کو نقصان پہنچا ہے ادارے نکاح کے اگلے مہینے تک تیراتر آزار خواتین کے ہاں پیدائش متوقع ہے اور ان کو مہاردانی نوازنیدہ بچوں کی دیکھ بال اور مدد کی ضرورت ہوگی ادارے نکاح کے عاملہ اور بچی کی پیدائش انگامی آلات یا قدرت یا آفات کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی کیونکہ ایسے میں ایک عورت اور بچے کو سب سے زیادہ دیکھ بال کی ضرورت ہوتی ہے یو این ایف پی اے پاکستان کے قائم مقام نمہندن ڈاکٹر بختیار کادروف نے کہا کہ یو این ایف پی اے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے عاملہ خواتین اور نہیں ماہوں کو انتہائی مشکل آلات میں بھی زندگی بچانے والے خدمات ملے کے مطابق سندھ میں ایک ازار سے زائد صحیحت کی سہولیت کو جذوی یا مکمل طور پر نقصان پہنچا جبکہ بلوشتہ کے متاثرہ ظلم میں سہت کے ایک سو اٹھانوے سہولیت کو نقصان پہنچا ادارے نکاح کے سڑکوں اور پلوں کو پہنچنے والے نقصانے لڑکیوں اور خواتین کی سہولیت تک رسائی کو اور متاثر کر دیا ہے ڈاکٹر بختیار نے کہا کہ ہم انسانی ہمدردی کی چیلنج والے آلات کے باوجود مکمل طور پر کام کرنے کے لیے آلات اور انسانی وسائل کے ساتھ صحیحت کی سہولیت کی ماہت جاری رکھیں گے اپنے انگامی ردعمل کو تیز کرنے کے لیے یو این ایف پی اے پاکستان سندھ پلوشستان خیبر پختوں خور پنجاب میں فوری ترسیل کے لیے آٹھ ہزار تین سو یارہ ڈگنیٹی کٹس سات ازار چار سو یارہ نوازیتہ بچوں کی کٹس اور چے ازار چار سو بارہ کلین ڈیلیوری کٹس خریدے اکوام متحدہ کی دارے نے کہا کہ وہ سنفی بنیادوں پر تشدد کی روکتام اور ردعمل کے خدمات کو بھی ترجیح دے رہی ہے جس میں تبیع اور نفسیاتی مدد بھی شامل ہے اکوام متحدہ کمیشن براہ انسانی حقوق نے بلوشستان خیبر پختوکہ کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان پہنچایا ہے اکوام متحدہ کے آئی کمیشن کے براہ معجری فیلیپو گرینڈین نے عالمی برادر اس سے کہا کہ وہ اس طبائع سے نمٹنے کے لئے پاکستان کے ردعمل میں اپنا تعاون بڑھائے یو این ایچ آر سی نے پناہ گیز دیاتوں کے ساتھ ساتھ میزبان کمیونٹیز کو 71 آزار سے زائد انگامی امدادی اشیاء فرام کی ہے جن میں خیمے پلاسٹک کی ترپالیں سینیٹری منصوات کانے پینے کے چولے کمبل شمسی لیمپ اور سونے کی چٹائیاں شامل ہیں ایچ آرے نے دس آزار بوریوں بھی فرام کی ہیں تاکہ گروں کو ان کے گروں کے اردگرد دفاعی تحفظ فرام کیے جا سکے اب تک پندرہ لاکھ ڈالر سے زائد کی امداد فرام کی جا چکی ہے لیکن مزید امداد کی ضرورت ہے پاکستان کی وفاقی کابینہ کی ایران اور اکوانستان سے پیاس ٹیماتر کی درامت کی منظوری پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ایران اور اکوانستان سے پیاس ٹیماتر کی درامت کی منظوری دے دی وزارت تجارت نوید کمبر نے بتا ہے کہ وفاقی کابینہ سے سرکولیشن سمری کے ذریعے منظوری لی گئی ہے البتہ بارہ سے ٹیماتر اور پیاس کی درامت کا فیصلہ نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ مارکٹ میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافی کی وجہ سے دباؤ ہے قیمتوں میں استقام کے لیے دو ملکوں سے درامت کی اجازت دی ہے ٹیماتر اور پیاس کی درامت کے لیے ٹیکس چھوٹ دی جائے گی وزیر تجارت کا کہنا تھا کہ ایران اور افغانستان سے درامت نجی شعبہ کرے گی جس میں حکومت سولتکار کا کردار ادا کرے گی انہوں نے کہا کہ بارہ سے درامت سے متعلق باتیں سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے فیصلہ تمام سٹیک اولڈر سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ خارجی پالسی پر کیا اثر پڑے گا دوسرے جانب کابیگانہ نے پیاس اور ٹیماتر پر ٹیکس چھوٹ کی بھی منظوری دے دی جو 31 دسمبر 2024 تک ہوگی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزیٹ کریں یہ بولٹن آپ تک پہنچ جائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ڈرٹے کمبر مالک بلوچ مجھے بلوچ سانہ فیرس کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شابہ خیر موسیقی